خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں گجناوالا سے جہاں تھانا صدرہ اور سی آئی اے پولیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے اندھے قتل کے ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ملزم نے نو ماہ کی حاملہ سالی اور ساس کو چھڑیوں کے وار سے قتل کر کے پیٹرول چھرک کر آگ لگا دی تھی اسی متعلق مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شفقت سیال سے جی بلکل گجناوالا دھانا صدرہ کے علاقے میں گدشتا چند روز قبل دو خواتین کو چھڑی کے وار سے قتل کرنے کے بعد پٹرول چھرک کا آگ لگانے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں جو آج سی پیو گجناوالا عمر سلامت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ خواتین تھی یہ ساس اور سالی تھی جو عمر شہزاد ہے ملزم اس کی اس نے یہ بھی کہنا تھا کہ عمر شہزاد نے ممولی رنجیش پر ان کو چھڑیوں کے وار سے قتل کر دیا تھا جبکہ پولیس کے در سے اور پولیس کے خوف سے کہ وہ پکڑا نہ جائے اس کے خوف سے اس نے دونوں خواتین کو جو ایک اس کی جو سالی تھی جو نو ماہ کی جو حاملہ تھی اس پر اس کو چھڑیوں کے وار سے قتل کیا جبکہ جو اپنی ساس تھی اس کو بھی چھڑیوں کے وار قتل کرنے کے بعد جو ہے پٹرول چھڑک ان کو آگ لگا دی اور موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے جو ہے فنگرپنٹ کی مدد سے جو ہے ملزم کو ٹریس کیا اور ٹریس کرنے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ملزم نے ملزم کے گرفتار ہونے کے بعد اس نے انکشاف کیا ہے کہ اس کی جو معمولی رنجیش تھی اس کی جو سالی تھی اس نے اس کی معمولی رنجیش تھی جس پر اس نے جو ہے تیش میں آ کر پہلے سالی کو جو ہے چھڑیوں کے وار سے قتل کیا گلہ دبا کر قتل کی گلہ دبایا اور اس کے بعد چھڑیوں کے وار سے سے قتل کر دیا جبکہ اپنی ساس کو بھی چھڑی کے وار قتل کرنے کے بعد پٹرول چھڑکا اور دونوں کو آگ لگا دی وہ ان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس نے جو ہے ملزم کو کلیل مدد میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے اور جو قتل آلہ ہے اسے بھی برامت کر لیا گیا ہے جی بہت شکریہ شفقت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے